فَإِنَّ دَعْوَةَ أَهْلِ السُنَّةِ دَعْوَةَ أَهْلِ حَدِیثِ دَعْوَةِ السَّلَثِجِينَ دَعْوَةَ أَهْلِ الْأَذَرِ تَقُومُ عَلَى التَّرْبِيَ وَالتَّصْفِيَةِ مورتی ہے یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے یہ احمد رزا خان کا مزار ہے اب اس کی جہالت دیکھیں فرق کیا ہے ہندووں میں اور مسلمان میں فرق کیا ہے کوئی فرق نہیں ہے بولتا ایک کھڑی مورتی کو پوجھ رہا ہے ایک پڑی مورتی کو وہ جاہل کو بولو یہ قبر مورتی ہے کیا تو اگر یہ قبر مورتی ہے تو اس کے باپ دادا مرے تو سب مورتی بن گئی ہے سب کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کھڑی مورتی ہے یہ پڑی مورتی ہے جاہل کو بتائے کہ یہ ثابت کر دے اگر یہ واقعی اپنے اببہ کی اوریجنل اولاد ہے یہ ثابت کر دے کہ قبر کو کسی حدیث میں مورتی کہا گیا ہو اہلے حدیث ہیں نا یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ایمان کس چیز کا نام ہے یہاں دیئے پھرتے ہیں چنمریوں والا ایمان آیا ہوتی ہے درپے دو جولا جوری بھر کے جانوں اور دانا یہاں دائے تو پڑھ لے نا وہ سوی لے نا ہمارے تک یہ کھڑی مورتی پڑی مورتی پوری دنیا میں آگ لے جا رہے ہیں پورے ورڈ میں آگ لوگ وہی سے پوچھتے ہیں یہ کھڑی مورتی پڑی مورتی ہے اس کو مصنو تلاک ہو جائے نگاہ سکتے ہیں اور یہ سب نہیں پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ صحیح بولنا ہے نہیں بولنا ہے اس کا جواب دینے کے لئے باقیدہ بنوائے جا رہا ہے کہ سپیشل آدمی کو برابر لیکن اب تو جواب دیا جائے اس میں کوئی دمیر ہے کھڑی مورتی پڑی مورتی پڑی مورتی ایک جواب کیا قبر کبھی مورتی ہوئی نہیں سکتی مولوی جرجیس تیرا باپ جب مر جائے تو کہنا یہ میرے باپ کی قبر نہیں ہے مورتی ہے یہ جواب ہے اور میں نے بھی اس کا جواب یہ کہہ کر دے دیا کہ اگر مولوی جرجیس کے باپ کی قبر پر بھی چادر چڑھنے لگے گی اگر بطیاں جڑھنے لگیں گی مالائے پڑھنے لگیں گی پھول پرستے لگیں گے تو مولوی جرجیس اپنے باپ کی قبر کو بھی پوچھ کرے گا اور مورتی کہے گا کیونکہ اللہ کے رسول ہے جب دیکھا یہود و نسانہ اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے لگے ہیں اور پھول اور ہار چڑھانے لگے ہیں تو اللہ کے نبی نے یہی دعا مانگی تھی اللہم لا تجال قبری وسطی اپن ہے اللہ میری قبر کو بطمت بنا دینا قبر بھی کبھی بطمتی ہے اللہ کے رسول نے دعا کیا مانگی تھی ہے اللہ میری قبر کو بطمت بنا دینا یعنی جس طریقے سے یہودیوں نے موسیٰ کی قبر کو عیسائیوں نے عیسائی کی قبر کو بط بنا دیا سجدے کرنے لگے چادر چڑھنے لگے منتے کرنے لگے میرے پیارے ساتھیوں یاد رکھئے کہ وہ قبر نہیں رہ جاتی ہے وہ مزار نہیں رہ جاتا وہ دودھ کہلاتا ہے